اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس امپارٹنٹ اکسائیڈ ٹین پوائنٹ تھری کے لیے پاک گیردن کالج ننکانہ صاحب وہ کالج جو ننکانہ شہر کی پہچان بند چکا ہے پاکستان کے طول عرص میں اس کی طرف سے ویلکم کیا جاتا ہے آپ کو میتمیٹکس کی اس کلاس میں جو فسٹیئر کی ٹین پوائنٹ تھری کلاس دیکھیں پہلا question ہے find the values of sine to alpha, cause to alpha and 10 to alpha یہ results use ہونے ہیں اس میں سے ایک بارٹ ہم handle کرتے ہیں دوسرا دیکھنا یہ sine alpha given ہے آپ کو 12 over 13 اور بتائے alpha فرسٹ قوارڈرنٹ میں ہے پائی بائی 2 سے لیس ہے یہ پائی بائی 2 ہے اور یہ دیرو یہاں سے لیس اس سے اور اس سے greater یعنی فرسٹ قوارڈرنٹ میں یہ لائی کرتا ہے آپ دیکھیں cause alpha یہاں result سے دیکھنا جو find کرنا ہے sine to alpha کیا ہے وہ دیکھو پڑا ہوا 2 sine alpha cause alpha ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ میں نے پہلے یہاں value cause کی مجھے چاہیے دیکھو نا sine کی تو given ہے تو cause کی معلوم نہیں ہے cause alpha کی تو cause alpha کی اس کی help سے میں معلوم کر لیتا ہوں وہ fundamental identity لکھتا ہوں since sine square alpha plus cause square alpha وہ 1 ہے یہ fundamental identity ہے یہاں values put کرتا ہوں 12 over 13 اس کا square plus cause square alpha is equal to 1 اب دیکھو یہ square expand کیا تو یہ 1 over 169 plus cause square alpha is equal to 1 dear student اس کو transpose کریں دوسری طرف تو sine change ہو گیا divided by 169 اب دیکھیں یہ 169 ہے اور LCM ہے یہ آپ easily handle کر سکتے ہیں یہ 25 over 169 یہ cause square alpha کی value dear student آپ دیکھیں میں ادھر بھی square root لے لوں یہ square کو vanish کرنے کے لیے تو یہی کام میں یہ ادھر بھی کرنا پڑے گا mathematics یہی کہتا ہے نا both side equality کے ایک جیسا operation square root cancel ہو گیا یہ cause alpha plus minus 5 over 13 آپ دیکھیں ذرا as alpha lies in first quadrant given ہے وہ دیکھیں اب اس کا مطلب ہے وہاں تمام positive انٹرینومیٹرک فنکشن تو کاس بھی 5 over 13 اب جون سمجھ بھی پروف کرنے result کرتے جاؤ اب دیکھو sine 2 alpha کیا ہے 2 sine alpha پہلے فارمولہ لکھیں گے فارمولہ آپ کو آتا ہے تو آپ substitute کرو value sine alpha 12 over 13 اور cause alpha کیا ہے ابھی 5 over 13 اب دیکھو ان کو multiply کیا 5 over 2 کو کرو 10 10 کو 12 سے تو 120 13 13 169 یہ آگے sine 2 alpha کی value underline کر لو کہیں use کرنی پڑے گی and اب دیکھو cause 2 alpha یہ کیا ہے cause square alpha منفی sine square alpha وہ پڑاو ہے result اب دیکھیں یہاں تمہیں لکھے ہوں میں تمہاری memory میں store ہونے چاہیں گے اب دیکھو cause alpha کی value dear student کیا ہے 5 over 13 اس کا square sine alpha کی value 12 over 13 اس کا square ادھر اس کو expand کیا 25 over 169 minus اس کو expand کیا 144 over 169 اس کو dear student lcm لیا 25 minus 144 اس minus کیا minus والی term بڑی گیا ادھر دیکھیں یہ اور آ جائے گا 14 میں سے 5 تو اور 119 over 169 یہ آگیا cause 2 alpha کی value اس کو underline کر لو کیوں کیا ہے underline dear student ابھی ایک تیسری value پڑی ہوئی ہے وہ find کرنی ہے 10 2 alpha یہ find کرنا ہے تو 10 2 alpha آپ سب جانتے ہیں کیا اس کے مطابق ہوگا sine 2 alpha وہی جو angle ہوگا اس کے مطابق ہی sine 2 alpha کی value تھوڑی دیر پہلے آپ نے انکال لی تھی 120 169 over cause 2 alpha کی value minus 119 over 169 یہ دیکھو ان کے denominator similar ہیں ریسی پرا کروں گے تو cancel minus by 120 over 1 ok یہ answer either 10 12 میرا خیال ہے یہ question آپ اچھی طرف follow کر گئے ہیں اور دوسرا یہ جو question ہے اس میں sine alpha کی value find کر لینا اور اسی طرح tackle کرنا ہے dear student میں لیکھ دینے لگا ہوں تمہاری practice کے لیے please try yourself عمید آپ خود کریں گے اور بہت اچھی طرح کریں گے اس کو dear student next question ان کے طرف جانے لگے ہیں اب dear student prove the falling identity لکھا ہوا ہے question number 2 ہے 10.3 x size کا page ہے 332 332 prove the falling identities پہلا ہے cut alpha minus 10 alpha is equal to 2 cut 2 alpha میں left and side لیتا ہوں اس کو handle کرنے کی کوشش کرتے ہیں minus 10 alpha سب جانتے ہیں cut alpha کیا ہے cut alpha over sin alpha minus یہ 10 کیا ہے sin alpha over cut alpha اب دیکھیں اس کا lcm لے لیں کیا آئے گا sin alpha اور cut alpha divide کریں sin سے sin cancer cut 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 cancel ہو جائیں گے جب divide کریں گے اور sin رہ جائے گا ملٹی پلئی کریں گے تو sin square alpha رہ جائے گا تا آپ سمجھ گئے ہیں اور cut alpha minus cut square alpha minus sin square alpha یہ دیکھنا یہ والا یہ ریلائٹ تو کیا ہوا cut بہتر بہتر کیا آئیو کار دیکھنی کے آئیو سمجھ گئے گا جیو ملٹی پلئی کریں گے کیا آئیو کیا آئیو میں سمجھا ریزن جو ہے نا لکھنی یہ آپ نے نہیں مس کر لی کیا آئیو جب اگین لگنے آئیو ریزن لکھیں گے آپ جو فارمولاد اندر اترنے لگ جائیں گے ان کی depth میں جانے لگیں گے اور کبھی بھی examiner کسی مزاج کیا بھی ہوگا آپ کے مارکس نہیں کاٹ سکتا آپ کا concept بھی clear ہوتا جائے گا آپ دیکھیں first formula وہ جو لکھا ہوا ہے two sine alpha cause alpha right side پہ یہاں two کی کمی ہے میں two ادھر لگا ہوں تو مہت کا rule اگر میں denominator میں لکھنا ہے تو numerator میں مل مجھے لکھنا پڑے گا یعنی multiplying numerator denominator by two cause two alpha یہاں two sine alpha اور cause alpha اب دیکھو یہ کیا ہے وہ first result sine two alpha یہ اسی طرح cause two alpha نیچے sine two alpha because reason بھی لکھ دیتا ہوں sine two alpha کس کے ایک والا ہے two sine alpha cause alpha اوکے اب یہ دیکھو cause theta over sine theta تو cause theta ہوتا ہے تو جو related angle ہو وہ ہی لکھنا ہے تو یہ cut two alpha because cut theta کس کے ایک والا ہے cause theta over sine theta ہر step کلیر یہ کیا ہے right hand side یہاں question چھوڑ نہیں دینا that is لکھ کر یہ سارا line یہاں لکھنی ہے آپ نے اس کے نیچے لکھنا ہے hands proved required result proved ہو گیا ہے پھر یہ تمہارا question complete ہوا اب نئے question جو ہے اس نیو question اس کی طرف جاتے ہیں next question کی طرف question number three dear student دیکھیں question number three sine two alpha over one plus cause two alpha is equal to ten alpha اب دیکھیں یہاں سے solution میں یاد رکھنا solution میں جب آپ نے لکھنا ہے تو آپ نے ایک دفعہ ساری رقم لکھنا ہے پھر left hand side sine two alpha over one plus cause two alpha sine two alpha کیا ہے dear student دیکھو یہ ہے two sine alpha cause alpha وہ identity پہلے اور one plus cause two alpha اب دیکھیں یہاں سے one plus cause two alpha ہے two cause square alpha dear student آپ کہیں کہ یہ کہاں سے آپ نے result نکالا ہے یہ تمہیں میں نے تھوڑی دیر پہلے بھی بتایا تھا یہ دیکھو یہ والا جو result ہے اس کی ہر line وہ result میں دوبارہ two cause square alpha منفی one یہ minus کا one ادھر لے جاؤ تو کیا ہوگا one plus cause two alpha is equal to two cause square alpha اب دیکھو یہ چیز آپ کو given تھی تو آپ نے یہ direct لکھ دی angle کا half کیا two ویسے ادھر divide ہوتا ہے لیکن یہاں ادھر تھا ادھر lie نہیں تھے تو میں cause sine two alpha کس کے equal ہے two sine alpha cause alpha اور یہ والا جو result ہے یہ یہاں substitute کر لینا اب دیکھو two سے two cancel ایک cause cause cancel اوپر sine alpha نیچے denominator میں cause alpha یہ کیا ہوتا ہے dear students یہ تو 10 alpha دیکھو تو صحیح نعمت نظر رکھتے ہو use کرو یہ تو right hand side ہو گئی ہے proof therefore that is لکھ کر یہ سار result یہاں لکھنا ہے sine two alpha over one plus cause two alpha is equal to ten alpha hence proved required result proved ok اب دیکھیں next question four four one minus cause alpha over sine alpha is equal to ten alpha by two dear student یہ دیکھو solution میں left hand side لکھتا ہوں آپ نے ایک دفعہ سارا question لکھنا ہے over sine alpha اب یہاں دیکھو جو negative والا یہ والا یہ result اس کے ساتھ یہ ہوگا two sine square alpha by two یہ sine alpha ہے two sine alpha by two cause alpha by two angle کا half میں تمہارے سمجھانے کے لئے یہ concept دیسکس کرتا ہوں دیکھیں cause true alpha because کس کے equal ہے وہ sine والا لکھیں one minus two sine square alpha اب دیکھیں یہ one minus اور اس کو اب ادھر لیا اور اس کو ادھر اب دیکھو یہ minus کی term ادھر آ کر plus کی ہو جائے two sine square alpha اور یہ one منفی cause two alpha اب میں نے یہاں آپ کو memorize کرنے کے لئے طریقہ کار بیتا تھا جو angle ہوگا ہے یہاں اس کا double angle ہے alpha two alpha کی جگہ یعنی ایسے one منفی cause alpha تو یہاں کیا ہوگا اس angle کا half ہوگا وہ ہوگا two sine square alpha bite اوکے تو یہ دوسرا result sine two alpha کیا ہے two sine alpha اور cause alpha ہے ابھی تھوڑے دیر پہلے detail سے discuss کیا تھا یہ two یہ والا نہیں ہے یہ فارمولے کا angle کا دراف ہوتا ہے تو اگر یہ sine alpha ہو تو یہ two sine alpha by two cause alpha by two ہے اب دیکھو two سے two cancel ایک sine cancel اوپر کیا denominator میں رہا alpha by two denominator میں cause alpha by two اور sine over cause کیا ہوتا ten اور related angle لکھا یہ کیا ہے ڈیر سٹوڈنٹ نہیں ہے ہو گیا کلیر آپ کو اب question number five تمہاری practice کے لئے چھوڑ دیتا ہوں اور question number six question number five dear student please try yourself next question question number six important question number six one plus sine alpha over one minus sine alpha dear student اس کو پروف کرنا ہے sine alpha by two plus cause alpha by two divided by sine alpha by two minus cause alpha by two یہ پروف کرنا ہے dear student آخر اکثر یہ exam میں بورڈ میں یہ question آتا ہے left and side one plus sine alpha one minus sine alpha اب دیکھیں ذرا گوھر سے dear student ذرا توجہو کرنی آپ نے یہ جو one ہے اس کو اگر میں ایسے لکھ دوں sine square alpha by two plus square alpha by two same angle ہے ان نہیں آئے گا اور minus یہ sine alpha کو وہ جو result ہے پہلا بار بار بتا رہا ہوں یہ two یہ والا نہیں ہے یہ two فارمولے کا ہے ادھر angle کا half ہے اور اگر ادھر angle sine alpha ہو تو پھر میں کیا لکھوں گا two sine alpha by two cause alpha by two اب آپ کو یہ بھی سمجھ آگئی ہوگی by two cause alpha by two whole in square اب دیکھو a square plus b square minus two a b اور یہ ادھر plus ہے اوپر تو plus کا ہوگا فارمولا یہاں plus ہے sine اور یہاں چونکہ sine minus لکھا a square b square plus two a b a square b square minus two a b فارمولا کے مطابق لکھو اوپر ہوا sine alpha by two plus alpha by two whole square نیچے sine alpha by two minus cause alpha by two whole square اور یہاں فارمولے وہ دونوں درجہ بھی کر لیں a plus b کا square اب دیکھیں الڈجبرہ ٹرگنومیٹری میں استعمال ہو رہا ہے اصل میں میتھمیٹکس کی مختلف برانچے آپس میں مکس ہو گئی ان کو غور سے اس لئے پڑھیں اب دیکھیں اگلے step پہ آپ نے یہ کرنا ہے ان دونوں termوں کو ایک ہی square root میں لکھ دینا ہے square میں square میں لکھنا ہے cause alpha by two whole sine alpha by two minus cause alpha by two whole square square اور square root آپس میں cancel ہو جائیں گے تو sine alpha by two plus cause alpha by two over sine alpha by two minus cause alpha by two تو یہ کیا ہے یہ تمہاری right and side نہیں ہے اب یہاں دوبارہ یہ ساری statement لکھ کر یہاں اس کے نیچے line لکھنی ہے and proved ok dear student آپ کو یہ clear ہو گیا ہے concept آپ کو یہ بھی پتہ چل رہا ہے وہ فارمولوں پہ آپ کو مکمل command ہونی چاہیے تب ہی آپ کے concept clear ہوں گے اور questions میں آپ پھر complete confidence سے چلیں گے ورنہ تو آپ ہر قدم پہ difficulty feel کریں گے آپ dear students question کی طرف چلتے ہیں question number seven cosecant theta plus two cosecant two theta over secant theta اس کو prove کرنے cut theta by two instrument دیکھو یہاں left hand side میں نے لکھی اس کے solution میں آپ ایک دفعہ جب solution لکھتے ہیں تو ایک دفعہ ساری statement لکھا کریں is equal to cosecant theta plus two cosecant two theta divided by secant theta اب ذرا اس کو organize کرتے ہیں دیکھیں secant theta کو میں ایسے لکھ دوں اگر one over secant theta یہاں coefficient one تو ہے ایسے لگا دو یہ cosecant theta اور یہ two cosecant two theta theta یہ سب کلیئر ہے چیپٹر میں ڈیٹیل سے ڈیس کس ہوا ہے یہ cosecant theta one over sine theta plus two یہ cosecant two theta کو sine two theta لکھنے لگاؤں اور آگے وجہ بھی لکھ دیتا ہوں because case theta کس equal ہوتا one over second theta sine theta کیا ہوتا one over cosecant theta cosecant theta ہوتا ہے اب یہ دیکھیں case theta اسی طرح لکھا گیا یہ one over sine theta اسی طرح plus یہ two اور اس کو وہ result یہاں دوارہ use ہونے لگا ہے قدم قدم پہ یہ result step by step آپ use کریں گے ہر step پہ تو آپ ان کو اچھی طرح memorize بھی کرنا چاہیئے لاجک کے ساتھ detail سے prove ہو چکے two sine theta اور case theta two سے یہ two cancer یہ case theta اور یہ one over sine theta اور یہاں one over پہ ہی ہی نہ